موسیقی 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 سامنے پنڈل تھی کہ بوشی آشی امار چھلے امار بندو امار دادا بھائی را پردہ تے بوشی آشی امار ماں بھون ہمیں سبا کو سلام کر چھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قریم جاہید حسنین حبیبی صاحب دامت درکاتہوں اور اہل ایس کی طرف سے ایک شر میں سنا چھنا چھنا سنے دوستو سنے اور سر دھونے تیری بار کا ہمیں خدا یہ دعا میری قبول ہو تیری بار کا ہمیں خدا یہ دعا میری قبول ہو تیری بار کا ہمیں خدا یہ دعا میری قبول ہو یہ دعا میری قبول ہو مجھ غریب کے نصیب میں راہِ مصطفیٰ کی دھون ہو راہِ مصطفیٰ کی دھون ہو اور اس شیر میں آپ تمامی لوگوں کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں آمین کہہ دینا آرزو یہی ہے آخری مجھ کو موت آئے جس گھڑی ہم سب کو موت آئے جس گھڑی ہم سب کو موت آئے جس گھڑی اس گھڑی نظر کے سامنے صرف چہرہ رسول ہو اس گھڑی نظر کے سامنے صرف چہرہ رسول ہو آپ کا یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا آرامدہ بستر کو چھوڑ کر نین کی قربانی کر کے گھر کو چھوڑ کر اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہو آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا بیٹھنا بیکار چلا جائے گا میرا اللہ کسی کی محنت کو زائے نہیں کرتا ہے آپ جب تک بیٹھے رہو گے ان کا قلم چلتا رہے گا ان کا قلم چلے گا بھولو بھائی اے ان کا یہ کون ہے یہ کون ہے خوران سے پوچھو اللہ کے لاریل کتاب سے پوچھو اللہ کے لاریل کتاب تو بتاتے مومنوں کے مومنات کے کندھوں پر تو انہوں بیٹھائے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِنَا كِرَامًا قَاتِبِينَ یہ اللہ کے محسن فرشتے کندھے پر بیٹھے ہیں 24 آورز 2400 گھنٹا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں ایک اثر مجاتا ہے پھر دوسرا فجر مجاتا ہے ہم سوتے ہیں چلتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن ان کا قلم چلتا رہتا ہے یہ کیا لکھتے ہیں جب تم سبحان اللہ پڑھوگے یہ لکھے گا الحمدللہ پڑھوگے یہ لکھے گا نماز پڑھوگے یہ لکھے گا روزہ رکھوگے یہ لکھے گا صدقہ دوگے یہ لکھے گا نیک عمل کروگے ان کا قلم چلے گا کنہا کروگے ان کا قلم چلے گا تو بتاؤ آپ یہاں پر بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ رہے ہو الحمدللہ پڑھ رہے ہو تو بتاؤ ان کا قلم چلنا ہے کہ نہیں چلنا ان کا قلم چلنا ہے اللہ کسی کی محنت پر ضائع نہیں کرتا جو انسان جیسا کرے گا جیسا پائے گا جیسی کرنی ایک مالی کو غصہ آیا نوکر پر غصہ آیا ایک تمہچہ کھچ کے نوکر کو مارا نوکر کو بھی غصہ آیا لیکن اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا مالی کو مار نہیں سکتا پاس میں گھر تھا غصہ کی عالت میں گھر گیا دیکھا بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی ہے جا کر ایک تمہچہ کھٹ کے بیوی کو مارا بیوی کو بھی غصہ آیا اللہ ہم کچھ نہیں کی مارا گیا تو روٹی بنا رہی تھی روٹی اٹھا کے پھیل گی دیا اور اس کا دس سال کا بیٹا بیٹا ہوئا تھا ایک تمہچہ کھٹ کے بیٹا کو ماری بچہ بھی حق کا برکہ رہ گیا میری ہمیں ہم کو کیوں ماری تو بچہ ماں کو مار نہیں سکتا ایک ڈنڈا رکھا ہوا تنگل میں ڈنڈا اٹھایا دروازی کی طرف گستے کی حالت میں بھاگا یہ کتا بھی جارہ بیٹھا ہوا تھا پانچ چھے ڈنڈا لگا کتا کو مارا کتا کو بھی گستا آیا وہ کتا روٹ کی طرف بھاگا دیکھا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفیس سے باہر نکل کر روٹ پر کھڑا ہو کے پھون سے بات کر رہا تھا یہ کتا جاگہ اسی اکا دیا بھلا لارو تو بھلا پاؤگے برا کرو تو برا ملے ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجہ ہاتھ سے پاؤگے دوجہ ہاتھ سے پاؤگے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤگے کرو عبادت تم اس رب کی برنا کل پچھتا آگے برنا کل پچھتا آگے یہ دنیا آنی جانی ہے یہ دنیا آنی جانی ہے ایک دن سب مٹ جائے گا بے شر تم بھی ایک دن مٹ جاؤگے کیڑا مکوڑا کھائے گا کیڑا مکوڑا کھائے گا چھلپو دھی نہ کرو کسی سے چھلپو دھی نہ کرو کسی سے کانٹے میں فس جاؤگے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤگے کیا لے کر کے جاؤگے جاؤگے ایک بھائی نے خوشوکر سو رو پہ انام دیا لیکن اب کوئی مت دینا ہم لے نہیں کھڑے ہوئے میرا کھڑے ہوئے لیکن اللہ حمد اللہ دونوں نوڈ اچھا پھٹا ہوا نہیں یہ بھی قسمت کی بات ہے ایک نوجوان رات میں جلسہ سنا صوبہ چوک پر بیٹھ کر بھولنا بھائی چل گیا چل گیا تو لوگوں نے کیا چل گیا بھولا مت پوچھے چلا دی چل گیا کیا چل گیا کیا چل گیا کیا چل گیا ایک نمری رہے ایک مہینہ سے بھوم رہے تھی کوئی دکانتار نہیں دے رات رات میں تھا جلسہ وہ کلکتا والا مولی صاحب نار پر رہا تھا دشت کا اس کو انام دے دی ہے نمت کا ہم دے دی ہیں نمری وہی چلا دی ہے میرا بھائیوں و میرے دوستوں میرے بھن رہے کو ان بچوں نے دیا ہے نقیب ہندوستان قاری مجاہد حسنا حسنا آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ کا حق ہے نہیں آپ رکھ لیجے اس کو یہ آپ کا حق ہے اس کا درود کیجے گا تاکہ اپنے کلیجے میں دم آگیا الحمدللہ میں اس کو رکھ لے رہا ہوں اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا ٹھوکر لگی تو نیچے جھوکے دیکھا دیکھا کہ کھوپڑی ہے آدمی کا کھوپڑی اٹھایا ہاتھ میں پولٹ پولٹ کر دیکھا تو کھوپڑی میں لکھا ہوا تک کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے کچھ باقی ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نہ جانے اس کو مرے ہوئے کئی سال ہوگے ہوگے اس کا مٹی جسم میں مل گیا ہوگا اب اس کا پانکی کا رومال میں لپٹ کر گھر لے کیا ہے علماری کھولا علماری میں رکھ دیا صبح دوپر شام ٹین ٹیم علماری کھولتا تھا چھوپکے دیکھتا تھا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کی بی بی کو شک ہو گیا کہ علماری میں رکھا کیا ہے بار بار علماری کھولتا ہے چھوپکے سا دیکھتا ہے پھر علماری بن کر چابی اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ اٹھا سو کر کپڑا پہنا بازار چلا گیا بی بی سو جی بڑا اچھا موقع علماری برکھا کیا علماری کھولی تو دیکھا رومال میں کجھ لپٹا ہے رومال کھولی دیکھی کوپڑی تو بی 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 لیو یہ جادو سکھ رہا ہے ہم کو بھگانے کے لیے جادو سکھ رہا ہے اس کا جادو تو ہم ختم کر دیں کھولی اس کھوپڑی کھولی جس میں دھان پرتے ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اکھلی دیکی کہتے ہیں کوئی دیکی کہتے ہیں وہ دیکی میں دیکھے مار چوٹ مار چوٹ مار چوٹ بھوسا بناتے ہیں اب بھوسا بنا کے تعلام نہیں بھولی ہاں اب اتمنان ہو گئے اس کا شہر بازار سے آیا دیکھا چابی ہے یہ نہیں بھولی بی بی سو پوچھا تم چابی دے کیا بھولا کہ یہ گر گئی تھی چابی لی علماری بھولا دیکھا نا روما لے نا کھوپڑی تو پیچھے سے بھی بھولی کار ڈونڈ رہے کھوپڑی جادو سکھ رہے تھے ہم کو بھگانے کا اتنا سستہ ہم کو بھگا دیئے بھولا جادو کا پٹاریا گائب کر دیئے بھولی اللہ کا بندی کہا کیا ہو کہا کیا ہو جانتی بتاؤ وہی ہم جاننا چاہتے ہیں کیے کیا تم بھولا کیے کیا وہ دیکی میں دیکھر اتنا چوڑ مارے اتنا چوڑ مارے دھوسا بانا کر تالہ مٹھیک دیئے اس کا شوہر بھولا بس سمجھ گئے یہی اس کا بانکی تھا یہی اس کا بانکی تھا تو میرے بچوں میرے نوجوانوں یہاں آئے ہو یہاں سے پچھلے کر جاؤ یہاں سے پچھلے کر جاؤ جلسہ سننے میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں ایک جلسہ سننے آتے ہیں ایک جلسہ دیکھنے آتے ہیں دیکھنے والے دیکھ کر چلے گئے سننے والے یہاں پر بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو شاید اگر اسی بیٹھنے کو اللہ نے پسند کر لیا قبول کر لیا آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے اللہ تو بہانہ ڈھونڈے گا حشر کے میدان میں بہانہ ڈھونڈے گا میرا بندہ جنت کیسے جائے گا میرا بندہ جنت کیسے جائے قربان جاؤ میرا بندہ کا کوئی نیکی دے دیکھو میرے بندے کو کوئی نیکی دے دیکھو کوئی تو نیکی ہوگی کوئی تو عمل ہوگا میرے بندے کا جس کے وجہ سے میں اسے جنت میں داخل کر دو بنی اسرائیل کا زمانہ ہے اللہ کے نبی مزید نبی متشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی ہے ننہ نو آدمی کو مار چکا ہے ننہ نو آدمی کا قاتل ہے آخر تھا تو انسان تھا راتوں کو سوتا تھا نین نہیں آتی کروٹے بدلتے بدلتے صبح ہو جاتی تھی کہ اللہ آخر ایک دن موت ہوگی اللہ اپنے گھرے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا کہ تم نے ننہ نو آدمی کو مارا کیوں مارا میں کیا جواد بھوں گا یہ دنیا ہے اگر میں توبہ کروں شاید میری توبہ اللہ قبول کر لے تو وہی ایک راہیب کے پاس گئے راہیب عبادت گزار تھا راہیب تھا سامنے بیٹھا بولا کہ مسئلہ پوچھنا آپ سے تو راہیب نے بولا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے بولا کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ننہ نو آدمی کو مار چکے اب تک اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں میری توبہ قبول ہوگی تو راہیب بولا کہ دور ہٹھو بولا کہ بولا کہ شرم نہیں آتی تم کو ننہ نو آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہو بولا قبول نہیں ہوگی بولا نہیں بولا اچھا نکالا تلوہ 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 بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تھی ننہ نوے کہا رہے گا ہم خندرے کان مارے گا نکالا تلوہ گردن اس کا بھی بلا دیا بولا چلا سو پوری ہوگئی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ و اکبر کبیرہ قربان جاؤ پھر کچھ مہینے بزرے آخر تھا تو انسان تھا سوچنے لگا رب ذلجلال کی بارگاہ مرکل قیامت کے دن مجھے کھڑا کیا جائے گا اللہ پوچھے گا آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے شاید میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کر لے ایک عالم کے پاس گیا عالم سے پوچھا تعلیم حالین کرو بہت ضروری ہے یہ مدرسہ زیرت القرآن میں سلام کرتا ہوں نا ساتھ ازائی کرام کو الحمدللہ جہاں پر پتھروں کو اپنے بچوں پر پڑھو اپنے بچوں پر پڑھو اپنے بچوں پر پڑھو تاکہ قرآن پڑھو تاکہ جب تم مر جاؤ تیہی پچھا سور فاتحہ تلاوت کر کے سور اخلاف تلاوت کر کے تمہارے حق میں دعا کر دے گا تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو ماں پڑھا دے گا قرآن پڑھو انگریزی پڑھا دیئے جتنی دنیا کی تعلیم ہر تعلیم دے دیئے اگر قرآن نہیں پڑھائے تو کچھ نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھائے تو کچھ نہیں پڑھائے اور قربان جاؤ بعض لوگوں نے تبھی تو انگریزی میں جان لگا دیا ہے باپ رے باپ لے انگریزی کی دے انگریزی کی ابھی ایک سیک کومنٹ کھلیں پڑھاؤ گے تی ایک مہینہ کا خرچ کتنا بھئی مکتب میں مدرسا مکتب میں بچہ پڑھتا ہے سو روپیہ دوسر روپیہ کتنا ہے سو دوسر روپیہ نا اے ملچ آپ کتنا دوسر روپیہ نا دوسر روپیہ نا دوسر روپیہ نا بہت لے جاتا سکول میں تین ہزار وہاں تین ہزار وہاں تین ہزار قربان جاؤ وہ بچہ پڑھ کر آیا گھر آیا ماں کو بولا ماں خوش ہو گئی ماں خوش ہو گئی اپنے باپ شہر کو بلا گے جلدی آئیے اٹنا کھا بات کیا میرا بیٹا آبے انگریجی بولا بولا بول کو بیٹا بولتا بیٹا بلا با بود آفٹرنور میرا بارے بیٹا میرا نام روشن کرے تین ہزار روپیہ مہینہ جارہ بچہ کو پڑھا گیا رہا اے فور اینڈ اے ملنے چونتے تی فور بولر بولر میں نے گین بچہ کو پڑھا رہا ہے مرگا کتا بلی سام بچھو پیسہ کتما جارا ہے ایک ذہن کو حاضر کرنا دیکھئے میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں ہماری قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے وکیل کی بھی ضرورت ہے سائنس کی بھی ضرورت ہے بنا بابو کی بھی ضرورت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ انگریزی میں مٹوں نہیں مٹوں نہیں مر نہ جاؤ ایک لڑکی والا کو پتا چلا کہ ایک لڑکا امہ امہ کر کیا ہے بڑا ہائی پھائی لڑکا ہے بس میری ایک لڑکی ہے اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو جاتی بڑا اچھا رہا تھا فوٹو لے کے ایک آدمی کو ساتھ لیا لڑکا والا کے گھر پہنچا لڑکا والا کو فوٹو دکھائے کہ دیکھئے میری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا سہان رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لہاں آپ فوٹو دیکھا بولا کہ نہیں آپ کی لڑکی تو بیوٹی فول ہے بہت اچھا ہم کو پسند لڑکا دیکھا لڑکا دیکھا لڑکا دیکھا وہ لڑکا بھی پسند تو لڑکی والا سوچا کہ لگے ہاتھ جہیز کافی بات کر لے ابھی شاعر ہندوستان میں جو شیر پراد بیٹی کے پر اب ابھی ہماری ایک بہنی الحمدللہ آئیشہ نام کی جو حادثہ واللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں میرے نوجوانو اللہ کو کیا جواب دے ہوگی اللہ کو کیا جواب دے ہوگی اللہ کو کیا جواب دے ہوگی تم جہیز دوسروں سے جہیز مانتے ہو موضوع بدل جائے گا میرا سنو یہ لڑکی والا لڑکی والا سوچا کہ بات پسند ہو گئی ہے اب لڑکا سے جلدی سے جہیز کے بارے ہم پوچھ لیتے ہیں کیا لے گا نہیں لے گا تو لڑکا سے بولا کہ بیٹا کیا لے گا ٹائٹن کی گھڑی لے گا ٹائٹن کی گھڑی تو لڑکا سنسکریت پڑھ کر آیا تھا تو لڑکا بولا نا ہاں کیا بولا بھئی نا بولا ہاں بولا تو اس کے ساتھ میں جو تھا کہ بولا پھر پوچھئے سنسکریت میں بولا تو پھر پوچھا کہ بےٹا کیا لے گا تو لڑکا بولا ناااہ کیا بولا ہے اس کا ساتھ میں جو تھا وہ بولا گا بو سوال پلنگ لگا تو لڑکا بولا نااااہ تو لڑکی بلا گسا گیا بولا کیا لے گا تو لڑکا بولا بلو یا ماں بس سمجھ میں آگئی اے نوجوانوں تھکو ایسی دولت کے تھکو جہیز نیلو خلا کی قسم اللہ گھرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کیا جواب دوگے رب کو اپنے عمال کا حساب تو دے نہیں سکتے فریس پیسے کا حساب کہاں سے دوگے جو لڑکی والوں سے ایک لاکھ روپے ڈیر لاکھ روپے تم لیتے ہو ایسی ہزار نبی ہزار روپے تم لیتے ہو اے میرے پچو آج اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھو توبہ کر کے اٹھو گی انشاءاللہ ہم لوگ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ نہ جہیز لیں نہ جہیز دیں گے جو لے لیے ہو جو تھپاچی چلا رہے ہیں تھپاچی اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اللہ ہدایت رسیم فرمائے اللہ جہے جیسی لانت سے ہم سب کو مولا توبہ کرنے کی توفید نفید فرما اے اللہ جن جن نوجوان نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اے اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دے اے مولا جن بچوں نے ہمارے وعدے کیے ہیں اے اللہ جب وہ جوان ہو اے مولا اس کا رشتہ ایسے کھر کے اندر میں کرانا جو انسان خود جہیز کا خلاف خلاف ہو میرے بچوں پر کیا سمجھتے ہو جہیز اگر ہم نہیں لیں گے تو کیا اس بیٹی کی شادی نہیں ہوگی ہوگی کیا آج مالو ذر کے اسی لگتے ہو اگر آپ کہیں تو چار شرم سناؤں سنیں گے انشاءاللہ مالو ذر کے اسی لگتے ہو با خدا بے زمیر لگتے ہو جو جہیز لیتا ہے انہیں اس کے اوپر میں ہے یہ مالو ذر کے اسی لگتے ہو با خدا بے زمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہیز شادی میں مانگتے ہو جہیز شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو خاندانی فقیر لگتے ہو خاندانی فقیر ایک جگہ میں خاندانی فقیر اسٹیج سے تقریر کر کے نیچے اترا ماباپ کو اوپر میں تقریر کیا تھا ایک نوجوان آکے کھڑا ہو گیا بولا کہ حضرت ابھی آپ نے تقریر کیا کہ ماباپ کو قدموں کے نیچے جنت ہے میں نے کہا کیا ہے قرآن بھی ہے حدیث بھی کہتی ہے تو بولا کہ ماباپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ساس ساسور کے قدم کے نیچے میں کیا ہے تو ہم نے کہا کیا ہے بھی حق لے رہے بولا نیوی لاجک بولا ابھی نہیں ہوگی ہم نے کہا اچھا تو تم جاننا چاہتے ہو ساس ساسور کے قدم کے نیچے میں ہے بولا کیا ہے جنگی بتا دی ہم بولے ساس ساسور کے قدم کے نیچے ہے تھپاچی گاری واشنگ مشین توبہ کرو میرے بچوں توبہ کرو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گا غور کرو ہمارے بچے تین ہزار روپے مہینہ ہی نیشکون وینٹ میں پڑھتے ہیں تین ہزار روپے مہینہ میں انگریزی کے خلاف نہیں میرا بچہ انگریزی بھی پڑھے گا سنسکریز بھی پڑھے گا ماراتہ بھی پڑھے گا تنجابی بھی پڑھے گا میرا بچہ ہر بھاشا دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا لیکن سب سے پہلے جو بھاشا جو زبان میرا بچہ پڑھے گا واللہ کا قرآن کیا بات ہے بھائی بابا سب سے پہلے میرا بچہ جو پڑھے گا واللہ کا قرآن پڑھے گا الحمدللہ سنبا الحمدللہ میرے بھی بیٹے ہیں دو بیٹے میرے میڈیکل کر رہا الحمدللہ میڈی و میڈیگل کی تیاری کر رہا ہے لیکن الحمدللہ وقت جب ملتا ہے تو بغیر قرآن کی تلاوت سے نہیں رہتا میرا بچہ میرے بائی میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کا حفظ قرآن بناو اپنے بچوں کو عالی میں دین بناو تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے آخرت میں اللہ مور کا ناج آپ کے سروں پہ سجا میرا ایک بچہ ہے پانچ سال کا بچہ انگلیش کونوینڈ سکول میں ہم کٹھیار میں ڈال دیئے ہوسٹل میں لے جا کر تین ہزار روپے مہینہ ہم دے رہے ہیں میری موت ہو گئی موت کی کوئی گارنٹی ہے نہیں بھلے بھولو موت کی کوئی گارنٹی ہے کوئی سٹیپکٹ ہے کسی کے پاس کس کی موت کم ہو جائے گی اے زیرو مائل آپ کا پورنیا سنو ایک نوجوان تھا ایک نوجوان ہے کل وہ دولہ بن کر بارات جاتا کل وہ دولہ بن کر بارات جاتا بدن میں وہ لگا ہوا ہے کیا لگاتے شادی سے پہلے کیا لگاتے حلدی حلدی لگی ہے بدن میں حلدی لگی اس کا دوست آیا بولا کہ بھائی تھوڑا زیرو مائل چلو خوش کی بات کل لڑکا تھا تو اس کی مانے منع کر دینی میرا بیٹا کہیں نہیں جاگا بدن میں حلدی لگی ہے کل دولہ بنے گا اب یہ دوستوں لوگ پریش ڈالے دس منٹ کے لئے چلو دس منٹ آجائے ایلر کا اپنی دوست کو بات نہ ٹال سکا کپڑا پہنا تینوں ایک ہی موڈر ساکر میں بیٹھا خوش کی باگ سے زیرو مائل تین سے چار کلومیٹر کا فصلہ اب رات ساڑھے آٹھنوں کے قریب ہے اب وہ تینوں دوست آ رہا تھا جیسے ہی زیرو مائل بول چکر کے پاس میں روڈ کروش کر رہا تھا ادھر سے 30 رفتار کی ٹرک آئی ایسی ٹکر ماری کہ تینوں دوست روڈ پر ہی کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سب اٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے دو دن اللہ 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 حق ہے کیا درد ہے بھا 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 دو دن اللہ کے نبی کچھتے ہیں اپنے صحابات ہم لوگ موت کو کیا جانتے ہو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سامان لینے کے لئے بازار جائے پتہ نہیں سامان لے کر گھر پہت پائیں نہ پائیں راستے میں موت آجائے دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں موت کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نیت بھاندھو چار رکعات نماز کی پتہ نہیں چار رکعات نماز پوری ہو کے نام موت آجائے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو میں موت کو یہ سمجھتا ہوں یہ آنکھوں کے پل جو ہیں یہ نیچے گر جائے تو پتہ نہیں میں اوپری تھا پاؤں یا نہ پاؤں موت آجائے یہ موت آجائے سفر ہے لہلا کوئی ساتھی نہیں ملتا اکلا ہے دولہ کوئی پاراتی نہیں ملتا او قربان جاؤ اے ان کی ماں کو چار مہینہ تک قومہ میں رہی اس کو یقین ہو رہا تک میرے کلیجے کا ٹکڑا میرا لارڈلا بیٹا اس دنیا سے چلا کیا ہے جس گھر سے اس کا وہ دولہ بند کر جاتا اپنی بیوی کو نکا کر کے لاتا اس گھر سے اس کا جنازہ اٹھا اٹھا ہے اے میرے نوجوان تم کس خیال میں کھن رہے ہو کس دنیا میں تم جی رہے ہو موت تو پیچھے کھڑی ہے وہاں کی تیاری کرو کیا تم سمجھتے اللہ نے تمہیں بیکار دنیا کے اندر میں پیدا کیا ہے کیا صرف ایک کھانے کے لیے اے شہی شرط کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اہو اللہ کے قرآن سے پوچھو اے اللہ کے لاریت کتاب تو بتا دے ہم کو اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے اوہ مہ خلق تک جنہ والینسان لی آپ کو دوں اللہ پاکرشاد فرماتے کہ میں نے جننات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرماتے ہیں زرہ سبحان اللہ بولو بولو اللہ لیکن باز باز نوجوان سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں جنٹلوین ہیں ابھی داری رکھنے کیا ضرورت ہے داری رکھنے کیا ضرورت ہے داری رکھنے کیا ضرورت ہے تو بڑھا ہو جائے ایک نوجوان پوکٹ سے کچھ نکالا اتنا بڑا ٹپا نکالا اس میں سے اولی ملیا تو میں نے پوچھا بیٹا کی لگے لے لے کیا لگا ہے ہم نے کہا کہ یہ کریم لگانے سے کیا ہوتا بولا کہ آدمی گورا ہوتا ہم نے کہا کریم لگانے سے لگانے سے گورا ہوتا ہم نے کہا بیٹا اگر کریم لگانے سے گورا ہو جاتا تیوے سٹنڈیز کا جتنا کھیلاری ہے کہ ان لوگوں پاس کریم لینے پیسا نہیں ہے بچہ دین میں دیکھ لے تو در جائے میں نے کہا تم خوبصورت ہونا چاہتے ہو ہم نے کہا سنا دو کام کرلو دو کام کرلو انشاءاللہ اللہ تمہارے چہرے پر نور پیدا فرما دے گا اللہ تمہارے چہرے پر نور پیدا فرما دے گا وہ نوجوان بولا کہ بولی آپ جو بولیں انشاءاللہ ہاں کریں گے میں نے کہا کہ بیٹا سنو تم جوان ہو اپنے چہرے پر دھاری سجا لو نمازوں کی پابندی کرلو اللہ تمہارے چہرے پر نور پیدا فرما دے گا بے شکر دھاری رکھ لو نمازوں کی پابندی کرلو اللہ تمہارے چہرے پر نور پیدا فرما دے گا تم جس گلی سے بزر جاؤ گے کہنے والا کہتا چلا جائے گا دیکھو ادھر سے ایک نبی کا دیوانہ گزرا ہے اللہ میں مصطفیٰ کو دین سے سجاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا کتنے بچے کہہ رہے ہیں کبھی تو جوان ہیں جب بورا ہو جائیں گے تب مسجد پکڑیں گے نماز پڑھیں گے جماعت میں جائیں گے لیکن میرے بچوں ایک بات یاد رکھو دھیر چالاک آدمی کبھی کے پر گڑھے میں نر جاتا ہے کیا بات حریزہ ایک آدمی کو پٹنا جانا تھا پٹنا والی ٹرین میں دبا مچڑا آدمی تھا چالا کیسے جائیں گے پٹنا پٹنا پہ رکھنے کی جگہ نہیں روشنی کم دھی دبے میں چلایا ساپ 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 کی آواز سنا پورے دبے مہر کا مجھ اس کو وہ دھکا مار رہا دھکا مارتے مارتے پورے دبا خالی ہوگی جان بھجی کل جائیں گے پٹنا ایک آدمی ساپ دیکھ لیا ہے یہ آدمی دماغ لگایا گی پڑا دبا پہلے پیر رکھنے کی جگہ نہیں دیکھ پورے دبا خالی ہوگیا بیک کھولا ایک چادر نکالا چادر بھی شاہر دوسری چادر اوٹ کے سو گیا اب ہم پٹنا پہنچ جائیں گے نین آگے صوبہ چاہ والا چاہ پیلے چاہ پیلے چاہ پیلے چاہ والے پھر گئی چاہ والے پھر گئی چاہ والا بھولا پٹنا یہ تو کٹھیار ہے کی بولے رات میں پٹنا والی چاہ میں بیٹھے بولے نہیں ٹرین میں تو ٹھیک بیٹھے تھے لیکن اس ڈپے میں ایک آدمی ساپ دیکھ لیا تھا اس لیے کوئی پسینجر چرنے نہیں مانگ رہا تھا یہ بات ریلوے محکمہ کو پتا چل گیا اس ڈپے میں ساپ گز گیا ہے کوئی پسینجر چرنے نہیں مانگ رہا ہے اوپر سے آرڈر دیا اس ڈپے کو چھانٹ کے کٹھیار مجھوڑ دو باکر دیپا لے کے پٹنا چلے جا بہت بڑا چلا کی کھری دلچی ہو میرا بچو تم کس گمان مو اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے دو دن اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے دو دن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں انشاءاللہ وہاں گھر بنائیں گے انشاءاللہ بھائی کتنے لوگ گھر بنائے ہوگے ہاتھ اٹھا لاتا انشاءاللہ دعا کریں گے کتنے لوگ بنائے ہوگے انشاءاللہ سارے لوگ بنائیں گے سارے لوگ بنائیں گے ایک بات یاد رکھنا یہ مدرسے کا جلسہ ہے مدرسے کا جلسہ ہے مدرسے کا جلسہ ہے اللہ کا قرآن بچوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا نبی ارشاد فرماتے خیرکن من تعلم القرآن تم میں سب سے اچھا وہ ہے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھا ہے اس میں سے بہت سارے بھائی ہوں گے جس کا بچہ قرآن نہیں پڑھا ہے جو خود قرآن نہیں پڑھا اور قربان جاؤ جس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا حشر کے میدان اس کے ماباپ کے سر پر نورانی تاج سجائے جائے تو اہلِ محشر پوچھیں گے یہ کون ہے جن کے سر پر نورانی تاج ہے کیا کوئی انبیاء ہے شہدہ ہے سادحین صدقین کون ہے یہ کوئی پیغمبر ہے اللہ کے فرشتے جواب دیں گے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ ماباپ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے پیٹے کو قرآن پڑھایا تحافظ قرآن پڑھا ہے